تو ہم یہ جلیل صاحب کی خدمت میں بھی بڑے عدم سے ابھی یہ عرض کر رہے ہیں قبلہ میاں صاحب ذرا اپنے کلام پر غور فروائیے گا جب قبلہ امام جلالی زید شرفو رہے یہ کلام کیا جس پر یہ تخوانے بدتمیزی برپا کیا گیا اور ان کے سیاہ کے کلام کو ماہ قبل ماہ بعد سے کاٹ کر جو ایک خیالت کر کے کلب ویرل کیا گیا اس کے بعد آپ کئی مرتبہ مرکز سرات مستقیم میں تشریف لائے قبلہ امام جلالی زید شرفو سے ملقات کی میرا آپ کے خدمت میں بڑے عدم سے یہ سوال ہے کیا جب آپ کبلہ امام جلالی زید شرفو کے اس کلام کے بعد بھی مرکز میں آتے رہے یا اس وقت آپ کا ذہنی توازل ٹھیک تھا بڑی ہی مادرت کے ساتھ کیا کبلہ امام جلالی زید شرفو کے اس کلام کے بعد بھی امام جلالی زید شرفو آپ کے نزید قابل عزت بھی تھے قابل احترام بھی تھے اور ان کے کردار کو آپ خلاج تحصیل میں پیش کر رہے تھے اور جلالی کو کھا بھی نکالنے والا میں کہتا ہوں کہ جلالی خود اس کو جاتی ہے جلالی آشیر شول ہے آشیر صحابہ ہے آشیر بیعت ہے جو علماء اہل سنت میں سے جو گروپ پر یہ کام کر رہے ہیں میں سخت سے مضمت کرتا ہوں سخت سے کرتا ہوں سرسر جلالی کے خلاف بور رہے ہیں سرسر زیادی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں وہاں کے ذات یا اس وقت آپ کا ذہنی توازل ٹھیک تھا جو کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام جلالی زید شرف ہو وہاں کا ذہنی توازل ٹھیک نہیں ہے تو ذہا غور کیجئے گا اگر تب آپ کا ٹھیک تھا تو اب آپ کا ٹھیک نہیں ہے اگر اب آپ کا ٹھیک ہے تو تب آپ کا ٹھیک نہیں تھا نمیت جلیل صاحب ذہا دیکھئے گا اور پیر نبید الحسن شاہ صاحب ذہا آپ ہی دیکھئے گا کہ ذہنی توازل کس کا ٹھیک نہیں ہے جو شخص قرآن کی مشہور معروف آیاء قریمہ جس شخص کو قرآن کی یہ آیاء قریمہ صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنا نہیں آتی اس لیے قبل اللہ خیر اللہ پہمین اللولا وہ قبل امام جلالی زید شرف ہو کو صرف پھرا ہونے کے تانے دے رہا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ معزز صاحب الراغیرین آج گیارہ جنوری دوہزار تیس بر اضبط ہے ابھی تک گیارہ جنوری کا دن ختم نہیں ہوا تو میں نے ضروری سمجھا کہ آج جو لاہور کی سرزمین پہ ایوان اقبال میں ایک منڈی مویشیں سجائی گئی اللہ ماشاءاللہ جو صحیح العقیدہ علماء مشیخ ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا باقیوں کی میں بات کر رہا ہوں جس کرفرنس کا نام بڑا ہی مقدس اور اس ہستی کے نام پر رکھا گیا جو کہ خلیفت الرسول بلا فصل امیر مؤمنین تائیدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مقدس طیب و طاہر ذات ہے جمکہ اکثر جو وہاں پر مہمان آئے ہوئے تھے بجائے تائیدار صداقت رضی اللہ عنہ کی صداقت آپ رضی اللہ عنہ کی افضلیت جو کہ آل سنت و جماعت کا یہ اجمائی اور قطعی عقیدہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی افضلیت قطعی ہے اور اس پر اجماء ہے اس پر بات کی جاتی ہے اس پر قلام کیے جاتا قرآن سنت سے دلین پیش کی جاتے روافظ کا رد کیے جاتا جو پورا سال تائیدار صداقت رضی اللہ عنہ کی مقدس طیب و طاہر ذات پر تبرہ کرتے ہیں مگر اکثر نے بجائے روافظ کا رد کرنے کے بجائے تائیدار صداقت رضی اللہ عنہ کی حقانیت و صداقت کو بیان کرنے کے امنا امام جلالی زید شرفو کی خلافی بغض کا زہر اگلتے رہے اور انہیں کی خلافی گالم گروش جو کچھ موں میں کسی کیاتا تھا وہ کرتے رہے مگر میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے آپ نے اس آج کے قلب میں رکھنا چاہتا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے کس موصوف کو ڈسکس کیا جائے اور کس کی گفتگو کا جواب دیا جائے کس کے کلام کا جواب دیا جائے بلاخر میں نے اس کنفرنس کے آخر سے چاہا کہ اس کا رد شروع کیا جائے کیونکہ آخر میں اس کنفرنس کے روح روان نوید الحسن شاہ صاحب ان کا بیان ہوا اور وہ بھی غالباً دو تین منٹ میں مشتمل تھا مگر اس کے اندر ہی انہوں نے جو وہاں سٹیج پر بیٹھے بیٹھے آگ بگولہ ہو رہے تھے اگرچہ ان کے بغز کو تسکیر تو مل رہی تھی جو ان کے بلائی ہوئے تھے جب وہ حضرت قبلہ امام جلال زید شرفو کے خلاف زہر اگر رہے تھے اور اپنی زبانیں تھے وہ دراز کر رہے تھے اگرچہ پیر صاحب کو تسکیر تو مل رہی تھی مگر جو مند تھا اس کو اب تندک نہیں پہنچی تھی جو ہی دو تین منٹ ملے اس میں پیر صاحب نے کیا فرمایا ذرا سمات کیجئے میں یہاں پر پیر صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا پیر صاحب آپ جو فرما رہے ہیں آپ کو غلط فاہم ہی ہوئی ہے اصل میں یہ آپ اپنے لحاظ سے کہنا چاہ رہے تھے جبکہ اللہ خفضل ہے حضرت قبلہ امام جلال زید شرفو کے ذات پہ خاص ان کو اپنی تعاید و نسرت سے نوازا ہے اور سرکار مدینہ روحت قلبوسینہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مبارک ذات نے آپ کو خاص اپنے نظر انایت سے نوازا ہے نظر احمد سے نوازا ہے آپ جو قبلہ امام جلال زید شرفو کے ذات کے لحاظ سے یہ کہہ رہے تھے نا کہ سر پھرا نہیں قبلہ امام جلال زید شرفو نہیں ہے ذرا پیر صاحب آپ اپنا ہی حال دیکھئے اور گربان میں جان کر دیکھئے میں نے تو اس پر کلام نہیں کرنا تھا اور میں نے اس کو ترق کر دیا تھا مگر آپ کو اپنی حالت زار کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ آپ مغز جلالی میں حسد جلالی میں جو کہ بڑا ہی درینہ آپ کے اندر حضرت احمد امام جلال زید شرفو کے لحاظ سے بغز پیا جا رہا ہے اور کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا تھا ہمیں تو یہ حکم تھا کہ آپ نے خموش رہنا ہے مگر جب آپ نے اپنی ذاتی حصیت کے لحاظ سے احمد امام جلال زید شرفو کے بغز کو تسکین دینے کے لیے مسئلہ کے آل سنت سے غداری کرنا شروع کی روافظ کے ساتھ پینگے بڑھانا شروع کی اور روافظ کو جو سولتکار ہیں اور کے ساتھ یاریاں بڑھانا دیبانا شروع کی تو پھر ہماری بولنا مجبوری تھی ہم بولے اور بولیں گے اگرچہ وہ جو میاں جلیل صاحب فرما رہے تھے تو ہم میاں جلیل صاحب کی خدمت میں بڑے عدم سے یہ عرض کر رہے ہیں کمیلا میاں صاحب ذرا اپنے کلام پر غور فروائیے گا جب کمیلا امام جلال زید شرفو رہے یہ کلام کیا جس پر یہ تخوانے بتمیز برپا کیا گیا جن کی مجلس میں آج آپ تشریف لے گئے تھے انہوں نے جو کمیلا امام جلال زید شرفو کے خلاف ماز کھڑا کیا اور ان کے سیاہ کے کلام کو ماہ قبل ماہ بعد سے کٹ کر جو ایک خیانت کر کے کلپ ویرل کیا گیا اس کے بعد آپ کئی مرتبہ مرکز سرات مستقیم میں تشریف لے کمیلا امام جلال زید شرفو سے ملقات کی میرا آپ کے خدمت میں بڑے عدم سے یہ سوال ہے کیا جب آپ کمیلا امام جلال زید شرفو کے اس کلام کے بعد بھی مرکز میں آتے رہے اس وقت آپ کا ذہنی تفاظر ٹھیک تھا بڑی ہی مادرت کے ساتھ کیا کمیلا امام جلال زید شرفو کے اس کلام کے بعد بھی امام جلال زید شرفو آپ کے نزید قابل عزت بھی تھے قابل احترام بھی تھے اور ان کے کردار کو آپ خلاج تحصیل میں پیش کر رہے تھے اور جلالی کو گالی نکالنے والا میں کہا تو وہ گالی خود اس کو جاتی ہے جلالی آشیر فول ہے آشیر صحابہ ہے آشیر ہے بیعت ہے جو علماء اہل سنت میں سے جو گروپ پر یہ کام کر رہے ہیں میں سخت سے مضمت کرتا ہوں سخت سے کرتا ہوں سرسر جلالی کے خلاف بور رہے ہیں سرسر زیادی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں وہاں کے ساتھ یا اس وقت آپ کا ذہنی تفاظر ٹھیک تھا جو کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام جلال زید شرفو وہ کا ذہنی تفاظر ٹھیک نہیں ہے تو ذرا غور کیجئے گا اگر تب آپ کا ٹھیک تھا تو اب آپ کا ٹھیک نہیں ہے اگر اب آپ کا ٹھیک ہے تو تب آپ کا ٹھیک نہیں تھا جب آ کر ان کو سلام بھی پیش کر رہے تھے اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے تھے اور ان کے کردار جلال زید شرفو اب دوبا کے امام روانی سے اقائریا لسنت پیش کرے حضور سیدنا مجردہ الفیثانی قدیس حضور العزیز کی فکر پیش کرے سیدنا داتا گجبخی الحجوری رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر پیش کرے اصلاف قاقیدہ پیش کرے قرآن سنت سے دلائر پیش کرے اگر آپ کے نزدیک ایسا بندہ بخول آپ کے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے پھر آپ نے لحاظ سے دیکھئے گا بھی حجاب عورتوں میں جا کر ان سے اپنے استقبال کروانا روافظ کے پاس جا کر دنیا میں جہو جلال کے لیے ووٹ مانگنا اور پھر ان سے یہ توقع کرنا کہ تمہاری طرف سے ہمیں تھنڈی اواہ آئے گی اور انشاءاللہ دس مہرمتو بات جو فیسرا کیا مرکز کرے گی میں امید رکھنا کہ توسی وہ عفت اللہ فیسلی میرے گا اور سانو کھنڈی اواہی آئے گی سانو کھنڈی اواہی آئے گی تائیدار صداقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں سے ووٹ مانگنا یا یہ سارے معاملات اور اس طرح کے کام کرنا یہ ذہنی توازن ٹھیک رکھنے والا شخص کرتا ہے معذرت کے ساتھ میں بڑی عدم سے آپ کی خدمے میں گزارش کر رہا ہوں اگر آپ وہاں گئے تھے اگر آپ تائیدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شاہ نہیں بیان کر سکتے تھے اگر مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر تعلیمات نہیں بیان کر سکتے تھے تو خاموش رہتے مگر آپ نے بھی اپنے خیالات کے اظہار کیا اب اگر ہماری طرف سے کچھ ہوگا تو برائے کرنا پھر شکایت رکھ کیجئے گا برداشت کیجئے گا ہم خاموش تھے مگر اب آپ بولے ہیں اور ان کے سٹیج پر جاکل بولے ہیں اور یہ آپ کا بولنا کہ میں امام جلالی زید شرفو کے خلاف نہیں ہے یہ بات میری یاد رکھی گا کہ میں میاں جلیل صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے کہ میں امام جلالی زید شرفو کے خلاف جو آپ نے ایک دو جملے بولے یہی جملے پیر نبیت الحسن شاہ صاحب کوٹ کر رہے تھے میں اب دکھاتا ہوں پیر صاحب کو بھی آپ بھی ذہرہ دیکھئے کہ میں میاں جلیل صاحب کہ بلا حضور امام جلالی زید شرفو فوق واللہ کے فضل سے اللہ نے عقل و خرد سے بھی نوازہ ہے بصیرت اور بسارہ سے بھی نوازہ ہے علم و عمل سے بھی نوازہ ہے فہم و ادراک سے بھی نوازہ ہے اور ایسی زیرک عمیق دقیق نظر سے بھی نوازہ ہے کہ جہاں تک یہ جتنے اللہ ما شاء اللہ سٹیج میں بیٹھے ہوئے تھے میں کس کس کا نام لوں کس کس کی بات کروں ان کی وہاں سوچ تک بھی نہیں پہنچتی جہاں اللہ کے فضل سے اللہ نے اس شخص کو اس مرد القیندر کو اسی بصیرت اور بسارہ سے نوازہ ہے امیاد جلیل صاحب ذرا دیکھئے گا اور پیر نبید الحسن شاہ صاحب ذرا آب ہی دیکھئے گا کہ ذینی توازن کس کا ٹھیک نہیں ہے جو شخص قرآن کی مشہور معروف آیا قریمہ جس شخص کو قرآن کی یہ آیا قریمہ صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنا نہیں آتی وہ قبل امام جلالی زیدی شرفو کو صرف پھرا ہونے کے تانے دے رہا ہے ذرا پیر صاحب سمات کیجئے گا کہ اصبت میاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جانا یہ انسان کی اپنی غلطی ہے اس کی اپنی خطا ہے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوز کی عظمت وہ عورت کی ہکائیوی اس لیے قبل اللہ خیر اللہ کا من اللولہ اس لیے قبل اللہ خیر اللہ کا من اللولہ جی پیر صاحب آپ نے سمات فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ نے مریدوں نے بھی سمات فرمایا ہوگا اور آپ کے اس لادلے خلیفہ مجاز مجاز تو نہیں کہوں گا خلیفہ مجاز زفر کمی نے بھی سنا ہوگا ارے زفر کمی صاحب آپ وہ دن بھول گئے ستائیس نمبر کا جب آپ کی ٹانگیں کام رہی تھی اور آپ بار بار سنی علماء کو راول پنڈی صلی اللہ علیہ وسلم مواد کی سرزمین پر جو رہنے والے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ اس کو کہیں کہ یہ لاور چلا جائے اور ہمارے جان چھوڑ دے وگر آپ دوبارہ سے آپ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں آپ دوبارہ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدہ خمینی جس کی فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ تو شریف لے گئے تھے وہ سارے چیزیں عمامی حالی سنت کے سامنے رکھی جائے اور میں یہ بھی کہوں گا یہ جو زفر کمی کہہ رہا تھا نا کہ جی ان کو آپ نے بھائی نہیں بھی کہہ دیا تھا کہ نہ میرا استاد ہے نہ میرا بھائی ہے اور پھر ان لوگوں کا یہ یہ شکر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں میں کہتا ہوں سروے کرو گنتی کرو کتنے مریدوں نے پیر نویر الحسن شاہ کی بہت ہوڑی ہے اور کتنے مریدوں نے کبل امام جلالی زیدی شرفو کی بیعت ہوڑی ہے ذرا سروے کرو نا انیلیسز کرو گنتی کرو اگر آپ سے نہیں ہوگی اور یقینہ نہیں ہوگی تو میں کرچہ دکھاؤں گا میں بتاؤں گا کتنے لوگوں نے بیعت ہوڑی ہے نویر الحسن شاہ کی اور کتنے لوگوں نے تحفظات کذار کی ہے اور کتنی لوگوں نے ان کے مدرسے میں جو پڑھانے والے مدرس تھے ان کی چھٹی کس بات پر کر آئی گئی ہے اگرچہ میں سب کچھ واضح کر چکا ہوں میں پورے زفر کمی گروپ کو اور بالخصوص زفر کمی کو کیونکہ وہ جلائیت نہیں جاتی ابھی وہ جلائیت دکھا رہے تھے میں کہتا ہوں حضرت مرادل قبیر شاہ خار جلالیت حضور کیولہ مفتی محمد عابد جلالی نفر اللہ مر قادہ اللہ ان کی طربت پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ان کی عمر اتنی تھی کاش کہ وہ ابھی آیات ہوتے وہ عشر و نشر کرتے تمہارے وہ پڑھ خچے اڑاتے تمہیں دن کتارے نظر آتے جی وہ چھوڑ گیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے میرا کوئی بھائی نہیں ہے میرا کوئی استاد نہیں ہے ساری زندگی تمہاری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں یہ حدیث پڑھاتے بڑھاتے انما الاعمال بالخواتین یہ عمال کا دار و مدان خاتمے پہ ہوتا ہے تو اللہ کا فضل ہے حضرت اکیبلا مفتی محمد عابد جلالی رحمہ اللہ تعالی اپنے استاذ گرامی اپنے برادر اکبر کی خدمت میں تشریف لائے تھے حضرت اکیبلا امام جلالی زیدی شرفو کو اپنا قید اپنا استاذ اپنا مربی و محسن سب کچھ اللہ کے فضل سے مانا اور پھر آپ نے آخری وقت میں دائی اجل قلبی کہا تو وہ بھی حضرت اکیبلا امام جلالی زیدی شرفو کے گھر میں کہا اس لئے تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے زفر قمی اینڈ جو لاحیت گروپ صاحب ذرا غور کیجئے اپنی گرمار میں جانکیے مگر اب ہم تمہارا عشر و نشر کریں گے اب تم یاد کرو گے اور یاد رکھو گے اس لئے موزر صاحب ناظرین آج کے لئے میں اتنے ہی آپ کی خدمت میں یہ چند گزرشات پیش کرنی تھی انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ مزید اس کنفرنس میں ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کریں گے میری دعا اللہ ہم سب کو عقیدہ اللہ سنت پر استقامت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ ہم سب کو بدعقیدہ کی صحبت سے بدعقیدہ کی شر سے محفوظ و مامون فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ